نمسکار ہماری یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں اور آج ایک ویڈیو لے کر کے آئے گئے ہیں جس میں ہم آج ایک نئے فالٹ کے بارے میں جانیں گے اور سیکھیں گے کس طرح کے فالٹ کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اور کس سیکشن کا فالٹ ہوتا ہے اور کونسا پارٹ خراب ہوتا ہے جس کے قرار اس طرح کا فالٹ آتا ہے جیسا کہ ہماری ٹی وی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو جیسے ہی اسٹینڈ بائی ریلیج کرتے ہیں اور ٹی وی ہمارے اسٹینڈ بائی ریلیج ہونے کے بعد اس میں جو سکرین آتی ہے اسکرین تین چار پارٹ میں آتی ہے اور ایک آواز سی آتی رہتی ہے الگ سے سی جیسے کر کے آواز بھی آتی ہے ہم نے ٹی وی کو اسٹینڈ بائی ریلیج کر دیا ہے اور جس طریقے سے آواز آنے لگی اس میں آپ سن سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ابھی ریڈ آئے گا اس کے بعد بلیو ہو گیا ابھی یہ گرین ہو جائے گا اس طرح کے فالٹ اسٹی وی پر آ رہے ہیں تو یہ بہت ہی کم دیکھنوں کے اس طرح کے فالٹ ملتے ہیں اور بہت ہی پریسان کرنے والے فالٹ ہوتے ہیں اس فالٹ کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس پارٹ کے خراب ہو جانے سے اس طرح کے فالٹ آتا ہے اور اس کو آپ کیس طرح سے ریپیئر کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سمپل ہے اس فالٹ کو دور کرنا کیونکہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کس سیکشن میں فالٹ ہے اور کیا کمپوننٹ خراب ہو جانے کاران اس طرح سے فالٹ آتے ہیں تو جب تک ہم آپ کو ٹی وی کھول کر کے اس فالٹ کے بارے بتائیں گے تک ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ ویڈیو جو نیا ڈالیں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور آجے ہم ٹی وی کو پیچھے سٹکیٹ کی طرف لے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کس طرح کا فالٹ ہو سکتا ہے تو اس طرح کے فالٹ اکثر ہمارے یا تو یہ یشٹی خراب ہو جانے کاران سے آتا ہے یا تو کوئی پی ایف ہمارا ساٹ ہو جاتا ہے یشٹی کے بغل میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کاران سے اس طرح کے فالٹ آتے ہیں لیکن اس بار اس میں جو فالٹ آیا ہے یہ ٹی وی کو ہم نے جیسے ہی اوپن کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کا یوک کوائل جو ہے یہ پورا یہاں سے یہ پگھلا ہوا ہے اور تو یہ ہیٹ ہو جاتا ہے اور جلنے جیسے اس میں لاتی ہے تو اس کاران سے ہم نے ابھی اور کچھ اس میں چیک نہیں کیا ہے ہم سب سے پہلے یوک کوائل کو دیکھیں گے کہ یہ کیوں ہیٹ ہو رہا ہے ویسے تو یوک کوائل خراب ہونے سے یہچ آؤٹ پوٹ ساٹ ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے یہچ آؤٹ پوٹ ہمارا بھی صحیح چل رہا ہے تب ہی تو ٹی وی آن ہو رہی ہے یوک کوائل کھلتے سمجھ تھوڑی ساودھانی رکھ رہے ہیں اور بہت ہی آرام سے اس کو نکالیں یہ ہمارا یوک کوائل پوری طرح سے اس کی یہ کوائل جل چکی ہے یہ پوری ہماری کوائل اس طرح سے جل چکی ہے جس کے قرآن سے یہ ہیٹ ہو رہا ہے اور اس طرح کے فالٹ سکرین پر آ رہے تھے اور اور اس میں یہ جو اندر سائیڈ کوائل لگی ہوتی ہے یہ ہوریجنٹل سیکسن ہوتی ہے اور جو باہر کوائل لگی رہتی ہے یہ ورڈیکل سیکسن کی ہوتی ہے تو اس میں یہ ریپیئر کرنے کو کوئی چانس نہیں ہے اس کی لیے ہمارے پاس دوسرا پڑا ہوا ہے جو کی نیا ہے اور اس کو لگایا جا سکتا ہے باقی یہ ریپیئر وال نہیں ہو سکتا تو ہم اس یو کوائل کو لگائیں گے اور لگانے کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا فالد دور ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے یو کوائل کو جلنے کے بعد اس طرح کے فالد آ سکتے ہیں مگر یو کوائل خراب ہونے سے ہمارا یچ آوٹ پوٹ بھی سوٹ ہو جاتا ہے اس کے کارنر سے ہم پہلے اس کو لگا کر کے دیکھیں گے اس کے بعد ہی کنفرم ہوگا کہ ہمارا فالد یہی ہے یا اور کچھ ہے تو اس کو جب بھی لگائیں تو اس میں جو چار تار لگے ہوئے ہوتے ہیں ہوریجنٹل والا ہوریجنٹل کوائل میں لگائیں اور وارڈیکل والا وارڈیکل میں ہی لگائیں اگر آپ ایک تار ہوریجنٹل اور ایک تار وارڈیکل میں لگا دیں گے تو وارڈیکل آج سی آپ کی تران سوٹ ہو سکتی ہے اس لئے اس کو لگاتے سمجھ بلکل دھیان پوروگ لگائیں یادی کوئی تار اُلٹا ہو جائے گا لیف سائیڈ کا رائٹ سائیڈ ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیول پکچر اُلٹی یا دائیں سے بائیں گھومی ہوئی دکھائی دے گی اس کے تار کے وجہ سے اس کو تار کو پلٹی کر دیں گے تو واپس سے ٹھیک ہو جائے گا تو ہم نے وائر کو جوڑ لیا ہے اور ٹی وی کو آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا فارڈ دور ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کے فارڈ کیول ایسٹی یوگ یا کسی پی ایف کے سارٹ ہو جانے کے قارن سے اس طرح کے فارڈ آتے ہیں تو ٹی وی کو ہم سپلائی دے دیئے ہیں اور اب اس کو اسٹین وائر ریلیج کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا فارڈ دور ہوا ہے یا نہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارا فارڈ پوری طرح سے دور ہو چکا ہے اور ہماری سکرین پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے اور اس میں ہم ویڈیو بھی ویڈیو سگنل بھی دیکھ کر کے اس میں چیک کر لیتے ہیں تو یہ کوئل سارٹ ہو جانے کاران اس طرح کے فارڈ آ رہے تھے اور اس میں ویڈیو بھی ہمارا کلیر آنے لگا ہے اور یہ فارڈ ہمارا پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے